حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں بلا تخیر دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں مفقر اسلام خطیب عالم اسلام قائد ابن قائد حضرت علامہ حافظ اتسام الہی زہیر صاحب کو آپ کے خونجدار نعروں کے اندر تشریف لا رہے ہیں قائد انقلاب قائد ملت حضرت علامہ حافظ اتسام الہی زہیر صاحب نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر علامہ اتسام الہی زہیر صاحب نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَةٍ لِّكُلِّ سَبْ بَارِن شُكُورِ حضراتِ گرامی قدر ہر سال کی طرح استفعہ بھی علامہ شہید کانفرنس میں حاضری کا موقع مل رہا ہے گدشتہ کئی مہینوں کے دوران شر کے شدید اثرات کی وجہ سے میں آپ کی حدمت میں حاضر نہ ہو سکا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اس کی رحمت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعاؤں کو کرنے کی وجہ سے اور اس سے لو لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اثرات کو بہت حد تک کم کر دیا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اہلِ ایمان کی جس طرح تائید فرماتا ہے ہم گناہگاروں کی بھی اسی طرح تائید فرمائے گا حضراتِ گرامی قدر علامہ شہید گو میرے والد ہیں لیکن فقط والد ہی نہیں بلکہ میرے استاد بھی ہیں میرے قائد اور میرے رہنما بھی ہیں میرے حقیقی قائد میرے حقیقی رہنما تو کائنات کے امام محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد صحابہ کی رہنمائی کے اوپر ہمیں حد درجہ اتمنان ہے اس کے بعد آئیمہِ دین نے جو کارہائی نمائی انجام دیئے ہم ان سے خوشہ چینی کرنے والے فیض کو حاصل کرنے والے علم کے موٹیوں کو چننے والے ہیں لیکن اثرِ حادر میں ہم نے دو شخصیات سے رہنمائی کو حاصل کیا ہم نے حضرتِ قائدِ آدم رحمت اللہ علیہ محمد علی جنا رحمت اللہ علیہ سے رہنمائی کو حاصل کیا اور قیامِ پاکستان کے بعد حضرتِ علامہ شہید سے رہنمائی کو حاصل کیا حضراتِ قرآنی قدر حضرتِ شہید رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کے لوگوں کو جگاتے رہے اور ان کو سیدھے راستے کو پچلنے کی دعوت دیتے رہے حضرتِ علامہ شہید کی دعوت قلمہِ طیبہ کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت تھی حضرتِ علامہ شہید کی دعوت حتمِ نبوت کی دعوت تھی حضرتِ علامہ شہید کی دعوت حرمتِ رسول اللہ کی دعوت تھی حضرتِ علامہ شہید کی دعوت عدمتِ صحابہ کی دعوت تھی حضرت علامہ شہید نے صدیق کی صداقت کے ڈنکوں کو بجا دیا فاروق کی عدالت کے نعروں کو لگا دیا زن و رین کی صحابت کا پرچم اٹھا لیا علی المتعدہ کی شجاعت کے ڈنکوں کو بجا دیا امی عائشہ کے دبٹے کی عظمت کا پھرے را لہرا دیا عظمت اہل بیت اور عظمت صحابہ کے گنگاتے رہے ان کی عظمت کا لوہا دائینات کے لوگوں کے سامنے منواتے رہے حضرت علامہ شہید کی دعوت اقامت دین کی دعوت تھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ سبل حکمرانوں کی بالا دستی کی پرواہ کی نہ فوجی بوٹوں سے گرائے آپ نے عیوب ہان کی عامریت کا مقابلہ کیا آپ نے یحیہ ہان کی عامریت کا مقابلہ کیا آپ نے جنرل زیہ الحق کی عامریت کا مقابلہ کیا آپ نے بھٹو عظم گلل کارا آپ نے میاں صاحب کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا آج انہی کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حلقہ انتحاب کے اندر موجود ہوں ایک عرصے سے نظام مصطفیٰ کی نقابت کا نعرہ لگا رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بھائیوں کے دکھوں اور غموں کو مٹانے کے لیے جس حد تک ممکن ہوتا ہے مقدمات کو لڑنا پڑے یا پولیس تھانا کچہری کے کام کرنے پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے پوری شد و مص سے برسرے پیکار ہوں حضرات اکرامی قدر حالی یا شرک سرات اگر اس حد تک مجھ پہ مرتب نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کھڑیاں کے اندر یہاں پر مرکز کی تعمیر کا حصہ جاری ہو چکا ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سے نوادہ ہے انشاءاللہ اس علاقے کھڑیاں کے اندر عظیم و شان مرکز قرآن و سننہ کو قائم کیا جائے گا جاگیرداروں کی آنکھوں میں آنکھوں کو ڈالا جائے گا سرمایہ داروں کو للکارا جائے گا اور اس بات کو اس علاقے کے اندر منوایا جائے گا کہ اس ملک کے مسائل نہ میاں صاحب کے منشور سے حل ہوں گے نہ ہان صاحب کے دستور سے حل ہوں گے بلکہ اس ملک کے مسائل اگر حل ہوں گے یا رب کے قرآن سے حل ہوں گے یا کالی کملی والے کے فرمان سے حل ہوں گے حضرات اگرامی قدر اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں جوان ہوں گھر میری قوم کے جسور و غیور تو کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں میں اس علاقے کے لوگوں کو محاطب ہو کر یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرل و کرم سے میں نے کئی برس تک اس علاقے کی مساجد کے اندر اس علاقے کے چوک و چراہوں کے اندر اس علاقے کے دھی ہاتھوں اور قسموں کے اندر لوگوں کے زمینوں کے پر دستک بھی ہے اللہ کے فرل و کرم سے اب اس علاقے کا نوجوان جاگ چکا ہے اور اس علاقے کا نوجوان نہ فہاشی اور یعنی کے پیچھے جائے گا نہ ڈول ڈمکے کے پیچھے جائے گا نہ ناچ گانے کے پیچھے جائے گا نہ سرمایہ داروں کے پیچھے جائے گا بلکہ اس علاقے کا جوان رب کے قرآن کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ کے اندر کملی والے کے فرمان کو پکڑ کر میدان عمل میں اتر آئے گا چاگیرداروں کو اس علاقے سے پگا کے چھوڑیں گے سرمایہ داروں کو اس علاقے سے پگا کے چھوڑیں گے اور حتمِ نبوہ در حتمتِ مصطفیٰ اگرم کے پجا کے چھوڑیں گے اور حضراتِ قرآنی قدر ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں اللہ کے پدل و کرم سے ہم درباری ملہ نہیں ہیں ہم سرکاری ملہ نہیں ہیں ہم چندوں کے پر بھک جانے والے نہیں ہیں ہم اپنے ضمیروں کا سودا کرنے والے نہیں ہیں ہم سامراز کے سامنے اپنی گردنوں کو جکانے والے نہیں ہیں ہم کون ہیں اللہ کے پدل و کرم سے چاہے کوئی بھی ہو کیوں ہشامت کریں غلامانِ مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے نواز و عمرہ کی سنا خانیوں کے لیے اللہ کے پدل و کرم سے ہم تیاست کے چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتے ہم کی حکمران آنے وقت کی پیشانیوں کے پر پڑھنے والے بلوں کو نہیں دیکھتے ہم ان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھتے ہم کرنلوں اور جنرلوں کی وردیوں کے پر موجود تمگوں کو نہیں دیکھتے نگر اگر ہماری ہوتی ہے نہ حکمران آنے وقت کی جبین نیاز پہ ہوتی ہے نہ ان کی پیشانیوں پر پڑھنے والے بلوں پہ ہوتی ہے نہ فوجی افسروں کے سینوں کے پر لگنے والے تمگوں پہ ہوتی ہے نظر اگر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی قملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر اور آپ کو یہ بات بتلانے مجھے کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے بارہ ڈگرییاں میرے پاس موجود ہیں انگریزی میں ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے سیاسیات کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے نفسیات کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے تاریخ کے اندر ماسٹر ڈگری میرے پاس موجود ہے ایمفل کی ڈگری میرے پاس موجود ہے پی ایش ڈی کے کورس پر رکھو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے پنجاب کے اندر پہلے نمبر کے اوپر مکمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے نیکسیمم مارکس کو حاصل کیا حضرات اگرامی قدر اپنی زبان کو درہ جنبش دوں میاں صاحب کا ساتھی بن سکتا ہوں اگر اپنی زبان کو درہ جنبش دوں تو خان صاحب کا ہواری بن سکتا ہوں ان کا مشیر بن سکتا ہوں ان کا وزیر بن سکتا ہوں لیکن میری نگاہ نہ مشاورت پہ ہوتی ہے نہ بدارت پہ ہوتی ہے میری نگاہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو چگانے پہ ہوتی ہے ان کو کملی والے کی محبت کا سبق پڑھانے پہ ہوتی ہے ان کو نظام مصطفیٰ کا درست سکھ لانے پہ ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر اور میں اپنا تعریف کروا دینا چاہتا ہوں نہ شائر ہوں میں نہ حضرات اگرامی قدر نہ مشیر ہوں نہ وزیر ہوں نہ شائر ہوں میں نہ عدیب ہوں میں کون ہوں میں رب کے در کا فقیر ہوں اور نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ماں کی محبتوں کے ساتھ بزرگوں کی شفقتوں کے ساتھ اور بھائیوں کی ہم نبائی کے ساتھ اور بیٹوں کی جان ساری کے ساتھ انشاءاللہ اس علاقے کے اندر پیغمبر اسلام کے نظام کو انشاءاللہ گاڑ کے چھوڑیں گے اور اس علاقے سے انشاءاللہ انقلاب مصطفیٰ کی شما کو روشن کر کے چھوڑیں گے حضرات اگرامی قدر مجھے آپ یہ بات بتلائیے کہ آپ حضرت علامہ شہید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کتاب و سنت کی عملداری کے لیے اور تھانا کچھہری اور عدالتوں کے اندر اور اسمبلی کے پر پرشمہ اسلام کو لہرانے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ حضرات اگرامی قدر آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میاں صاحب کی موجودگی کے اندر ہان صاحب کی موجودگی کے اندر زرداری صاحب کی موجودگی کے اندر آپ کو اسمبلی سے آپ کے اس گناہگار بیٹے کی آواز سنائی دیتی رہے گی اور حضرات اگر آپ نے میرا ساتھ نہ بھی دیا تو میں آپ کو یہ بات بتلا دنا چاہتا ہوں اگر آپ نے میری حمایت نہ بھی کی تو انشاءاللہ لارنس روڈ کے منبر سے صدا حق بلند ہوتی رہے گی احباروں کے اداریوں کے دریئے حق کا پرشار ہوتا رہے گا ٹیلیویئن کے پروگراموں کے دریئے نظام مصطفیٰ کی نکابت کا فریدہ انجام دیتے رہیں گے تم ساتھ ہوگے ایوانوں میں جا کے بات کریں گے تم نے ساتھ نہ دیا منبروں میں حرام نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا اونچی بولو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا اللامہ ابتسام الہی زہیر صاحب حضرات اگرامی قدر جس طرح حضرت اللامہ شہید نے وقت کے سلطان کی حیبت کی پرواہ نہیں کی ہم حضرت اللامہ شہید کے حوصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ تو عظم و حمد کی جھٹان تھا وہ تو عظم و حمد کا کوہ گرا تھا گوہم اس کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ گناہ گار بیٹا بھی سلطان وقت کی حیبت کو نہیں دیکھتا کسی امینے کے وقار اور اس کے دب دبے کو نہیں دیکھتا کسی وزیر کی حیبت و حشمت کو نہیں دیکھتا کسی وزیر آلہ کے دباؤ کو نہیں دیکھتا کسی وزیر آدم کی حیبت کو نہیں دیکھتا کسی صدر کی صدارت کو نہیں دیکھتا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ کی حاکمیت کا پیغام سناتا رہوں گا ندام مصطفیٰ کی حیبت بلاتا رہوں گا اور اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کرنے کی کوشش کی آپ اور اس کے درمیان سیشہ پلائی ہوئی دیوار بنتا رہوں گا حضرات اگرامی قدر کہ آپ پرچم اسلام کو اٹھانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ قادیانیت کو بگانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ حرمت رسول اللہ اور حرمت صحابہ کے پر حملہ کرنے والوں کے سامنے سیشہ پلائی ہوئی دیوار کی ماند گھڑے ہونے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ اس ملک کی اسیمبلیوں کے اپر پرچم اسلام کو لیرانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں نے دل دے کے نکھا رہیں گے روحے برگ گلاب اور ہم نے گلشنگ تحفظ کی قسم کھائی ہے واخر دعوانان الحمدللہ